کوکپٹ کی وائس ریکارڈر ڈیوائس تحال نہ مل سکی ذرائع کے مطابق جہاز کے اقوی حصے میں نصف سی وی آر کا تفتیش میں انتہائی اہم کردار ہوتا ہے سی وی آر میں کوکپٹ میں ہونے والی تمام گفتگو کا ریکارڈ ہوتا ہے کپتان نے پہلی بار لینڈنگ ایر کھولے بغیر تیارہ اتارنے کی کوشش کی دونوں انجن رنوے سے ٹکرائے دوبارہ لینڈنگ کے وقت انجن کام کرنا چھوڑ گئے ائر ٹریفک کنٹرولر اور اپروچ ٹاور کنٹرولر کے ائر انویسٹیگیشن بوٹ کو جوابات جمع ذرائع کے مطابق کنٹرولرز نے کہا کپتان نے ہدایات کو نظر انداز کیا بار بار یاد دہانی پر کہا وہ لینڈنگ سے قبل انچائی اور سپیڈ مینج کر لے گا فرانسیسی ٹیم نے پاکستان میں قیام بڑھا دیا ذرائع کے مطابق ائر بس کمپنی کی گیارہ رکنی ٹیم نے منگل کی رات دس وجہ واپس روانہ ہونا تھا ٹیم کے مطابق جامع تحقیقات کے لیے اسے مزید چند دن پاکستان میں رکنا ہوگا سی اے اور پی آئی اے کے حکام نے ٹیم کو اہم وریفنگ اور ریکارڈ فراہم کیا وفاقی وزیر داخلہ اجاز شاہ کی تیارے کے شہید کیپٹن سجاد گل کے گھر آمد کیپٹن کے والد کو حادثے کی شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کر آئی سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز علاہی کی شہید خالد شیردل کی رہائش پر آمد ورسہ سے اظہار تازیت اور فاتحہ خانی کی سبائی وزیر سہت یاسمین راشد ائر ہوسٹس انم خان شہید کے گھر گئے موسلم لیگ نون کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی وزیر اطلاع پنجاب کا پچاس لیگی ارکان اسمبلی کے رابطے میں ہونے کا انکشاف فیاضل حسن چوہان نے پروگرام دیلا سٹار میں کہا نون لیگ کے پچاس ارکان پنجاب اسمبلی مریم نواز کی سیاست سے متنفر ہیں ایک رکن نے گفتگو میں شہباز شریف کو بزدلے آلہ کہا پنجاب میں آج سے مارکٹس اور شاپنگ مالز صبح نواز سے شام پانچ بجے تک کھلیں گے سبائی حکومت نے مارکٹس بازاروں اور شاپنگ مالز کے اوقات کار تبدیل کر دیے میرا اسلام اقبال کا کہنا ہے کہ میڈیکل سٹورز 24 گھنٹے بریکریز رات دس بجے تک کھلی رہیں گے صرف ایٹ پر مارکٹس اور شاپنگ مالز کو رات دس بجے تک کھولنے کی اجازت دی گئی تھی سبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں لاکڈاؤن کا مقصد فات ہو چکا شہریوں سے گزارش ہے احتیاط کریں وزیراعلا پنجاب کی بلوچستان کے پسماندہ ترین زلہ موسیٰ خیل آمد بلوچستان کے عوام کے لیے عید کا تحفہ دیا پنجاب حکومت کی طرف سے موسیٰ خیل میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سٹیشن بنانے کا اعلان پنجاب بینک پرانچ، نادرہ دفتر کے قیام اور کالج کے لیے بسس دینے کا بھی اعلان اسمان بزدار کی تونسہ میں آبائی علاقہ بارتھی بھی آمد والد کی قبر پر فاتحہ خان بھارت نے لوگ ڈاؤن کے باعث فسے ایک سو اناسی پاکستانیوں کو وطن واپسی کی اجازت دے دی تمام پاکستانی آج واہگا کے راستے لاہار پہنچیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی شہری چھتیسگڑ، گجرات، مدیہ پردیش، بھارتی پنجاب اور دیگر ریاستوں میں فس گئے تھے بی سی بی نے سکلین مشتاق کو انٹرنیشنل پلیئرز ڈیویلپمنٹ کا سربراہ بنا دیا ذرائع کے مطابق چیئرمن احسان مانی نے تقرر کی منظوری دے دی سکلین مشتاق کی تائیناتی کا باقاعدہ اعلان ایک دو روز کے مطبق ہے ہیڈ آف انٹرنیشنل پلیئرز ڈیویلپمنٹ کا احدہ پہلی بار متعارف کر آیا گیا اور ہمارے ساتھ ظاہر ہے کہ کوئی آٹھ دس لوگ اور بھی تھے کچھ ڈاکٹرز تھے کچھ اور لوگ تھے تو ہمیں یہ مناسب نہیں لگا کہ ہم جا کر خود ان کی عائدت کریں لیکن ہم نے وہاں ڈاکٹرز کو بھی سیکیرٹری ہیلتھ کو بھی ایم ایس کو بھی یہ تاقید کی تھی کہ ان کا علاج بھی بہت اچھے طریقے سے پروپر طریقے سے ہونا چاہیے اس کے بعد ڈپٹی کمیشنر ساؤتھ اور دیگر چند لوگ عید سے ایک دن قبل ہوا گئے ان کی عائدت بھی کی اور عید کے موقع پر کچھ ان کو تفاہ بھی دیا اور ان کی گھر کے لیے کچھ ان کی مدد بھی کی اس کے بعد کل ناصر شاہ صاحب خود اور بیرسٹر مرتضی وحاب دونوں ہمارے کیابنٹ کے میمبرز وہاں گئے دوبارہ ان کی عائدت کی اور بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے اور چیف ملتو صاحب کی طرف سے بھی کچھ ان کو عید کے موقع پر انداز بھی کی اور وہاں جب ان کی فیملی نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ہمیں کسی پرائیوٹ ہاسپیٹل میں شفٹ کیا جائے تو انہیں یہ یقین دیانی کرائی گئی کہ جس ہاسپیٹل میں آپ چاہیں گے حکومت سندھ آپ کا علاج کروائے گی آج میرا خود ان کی فیملی سے ٹیلی فون پر رابطہ بھی ہوا اور انہیں میں نے ساری چیز بتائی کہ ہم آپ کو آفر بھی کر رہے ہیں جہاں آپ جانا چاہیں آپ کو لے جائیں گے لیکن ان کی فیملی وہاں پر مطمئن تھی فیلحال انہوں نے کہا کہ ہم یہاں فیلحال مطمئن ہیں ہمارا اچھا علاج ہو رہا ہے اور اگر کسی موقع پر ہم نے ضرورت محسوس کی تو ہم آپ کو بتا دیں گے تو اب ہمیں کسی بھی ہاسپیٹل میں شفٹ کر دیجئے گا تو یہ بات بتانے کی صرف وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان زخمی خواتین کے علاج میں کوئی کوتائی ہو رہی ہے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی کوتائی نہیں ہو رہی ہے تمام ہاسپیٹل کا عملہ سیول ہاسپیٹل کے ایم ایس سیکرٹی ہیلت اور ہم میں سے خود بھی نازشہ صاحب مرتضیٰ اور میری بزادے خود میں نے بھی براہ راست ان سے رابطہ بھی کیا ہے ان سے رابطے میں ہیں بھی اور اگر کسی موقع پر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو کسی پرائیوٹ ہاسپیٹل میں شفٹ کیا جائے تو ہم وہاں بھی کرنے کو تیار ہیں لیکن آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دوبارہ پوچھا تو وہاں علاج کی سولتوں سے ان کی فیملی مطمئن ہے تو یہ سوشل میڈیا پہ چونکہ کافی زیادہ آ رہا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے یہ واضح کر دوں دوسری ایک چیز چونکہ ہمارے مختلف جو پارٹی کے دوست ہیں میں بھی نازشہ صاحب بھی الگ الگ ہم مختلف ان تمام متاثرہ فیملیز کے پاس بھی جا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ہمارے میڈیا کے ساتھ جاتے ہیں ہم میڈیا کے بغیر جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ ازارے افسوس کرنے جاتے ہیں کچھ لوگ دنیا کو بتانے جاتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں مجھے ایک سے زیادہ ہمارے ان دوستوں نے یہ بتایا کہ وہ فیملیز خود شکایت کر رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے دوسری پریشانی ہماری یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں ڈیٹ وارڈیز نہیں ملی ہیں اوپر سے یہ لوگوں کا جھمگھٹا آ جاتا ہے میڈیا کو ساتھ لے کر اور ایک تماشا لگاتے ہیں جس سے ہمارے دکھ میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا ہے تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے دوستوں سے اب بالکل اچھی بات ہے آپ جا رہے ہیں آپ کسی کے دکھ درد میں شریک ہو رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میڈیا کو ساتھ لے کر جائیں آپ خاموشی سے بھی جا سکتے ہیں جس طرح ہم جا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوگا میں کہاں کہاں گئے ہوں آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ناصر شاہ کہاں کہاں گئے ہے مرتضہ کہاں گئے ہے ہمارے اور ایم پی ایز امنیس کہاں کہاں جاں نہیں پتا ہوگا اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے کہ ہم جا کر ان کے ساتھ اضارہ احمدردی بھی کریں اور ان کے لیے مزید تکلیف کا سبب بنے ہیں ایک تو کرونا کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ڈسٹنس پر رہنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے دوسرا اس موقع پر اپنی میڈیا میں پذیرائی لینے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرنا جو ہے یہ مناسب عمل نہیں ہے اگر آپ واقعی اضارہ احمدردی کرنا چاہتے ہیں تو خاموشی سے بھی ہو سکتی ہے بغیر میڈیا کے بھی ہو سکتی ہے اور صرف ان کی فیملی اس کو بتا کر کی جا سکتی ہے تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے ایک اور میری گزارش ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا آپ فرق محسوس کیجئے خدا نہ خاصتہ یہ بھی اگر صوبہ سندھ کے ہاتھ میں ہوتا یہ پی آئی اے یہ ایویشن یہ ائرپورٹ کا نظام تو اس صوبہ میں کیا طوفانِ بدتمیزی مچا ہوا ہوتا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جنہوں نے نالائکیاں کی ہیں جن کی کوتائی ہم تو اس پر بھی خاموش رہے اس پر بھی ہم بات نہیں کر رہے تھے کہ مناسب بات نہیں ہے لیکن مجھے آج اس لیے مجبوری میں کہنا پڑ رہا ہے کہ جو عرشت ملک صاحب ہیں سی او ہیں پی آئی اے کے ان کی میں نے پہلی پریس کانفرنس بھی سنی اگلے دن والے بھی تھوڑی سی سنی پوری نہیں سن سکا خدا نہ خاصتہ یہ بھی اگر صوبہ سندھ کے ہاتھ میں ہوتا یہ پی آئی اے یہ ایویشن یہ ائرپورٹ کا نظام تو اس صوبے میں کیا طوفانِ بدتمیزی مچاوہ ہوتا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جنہوں نے نالائکیاں کی ہیں جن کی کوتائی ہم تو اس پر بھی خاموش رہے اس پر بھی ہم بات نہیں کر رہے تھے کہ مناسب بات نہیں ہے لیکن مجھے آج اس لیے مجبوری میں کہنا پڑ رہا ہے کہ جو عرشت ملک صاحب ہیں سی او ہیں پی آئی اے کے ان کی میں نے پہلی پریس کانفرنس بھی سنی اگلے دن والی بھی تھوڑی سی سنی پوری نہیں سن سکا موسیقی موسیقی